برا خواب کسی سے بیان نہ کیا جائے اس کے بارے میں ایک اور حدیث ہے خواب اپنے بارے میں خواب کسی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب تک خواب بیان نہ کیا جائے اس وقت تک پرندے کے پاؤں پر مولک رہتا ہے یعنی وہ کہیں جم نہیں سکتا جسے پرندہ ہوا میں مولک ہوتا نا تو ایسے ہی خواب بھی لٹکا رہتا ہے اور جب بیان کر دیا جائے تو اسی طرح واقع ہو جاتا ہے بعض وقت جھوٹا خواب لوگ بیان کرتے رہو ویسے ہی ان کے ساتھ ہو جاتا ہے مثلاً کسی کو اپنی اہمیت جتانے کے لیے کسی کے سامنے کے جھوٹا خواب گھڑ کے بیان ہو رہا ہے تو بعض وقت کیا ہوتا ہے ویسا ہی ہو جاتا ہے دوسرے کے سامنے بیان کرنے سے کیوں روکا گیا اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ فوری طور پر کوئی تعبیر بول دے تو جو تعبیر وہ بول دیتا ہے وہ نفسیاتی طور پر بھی انسان کو مار دیتی ہے اس لیے کسی کا اگر خواب آپ سنیں تو آپ کیا کریں فوری تعبیر نہ دیں اگر اس کے اندر کوئی خیر نہ ہو کہ نہیں اس سے تو لگ رہا ہے تم ماری جاؤ گے نہیں اگر واقعی اس کا میننگ یہ بنتا بھی ہو کہ مار جائے گا کوئی تو بھی آپ خاموش رہیں اسے کہیں کہ صدقہ کرو اللہ سے توبہ استغفار کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا خواب دوست یا عالم کے سوا کسی کو نہ بتاؤ اس کو ترمزی نے روایت کیا ہے ابو دعود کی روایت میں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا خواب کسی دوست یا زیرائے کے سوا کسی کو نہ بتاؤ زیرائے کا مطلب ہے سمجھدار انسان جس کی اپنی ایک اپینین ہوتی ہے صرف سنی سنائی باتیں نہیں کرتا سمرہ بن جندب سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمازِ صبح کے بعد عموماً صحابہ سے دریافت فرماتے کہ تم میں سے کس کس نے کوئی خواب دیکھا ہے اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو وہ بیان کرتا اور حضرت مخبرِ صادق صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر بیان کرتے تھے یہ بخاری کی روایت اچھا کیوں سنتے تھے آپ دوسروں کے خواب تاکہ ان کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے اور ان کو پھر اس کے مطابق کچھ رہنمائی دی جا سکے لیکن یہ یاد رکھئے کہ ہر عالم خواب کی تعبیر نہیں جانتا اور ہر شخص اس کو صحیح طور پر انٹرپرٹ نہیں کر سکتا اس لئے ہر ایک کو مت سنانے بڑھ جائیں سب سے بہترین تعبیر وہی ہوتی ہے جو انسان خود اپنے خواب کی کر سکتا ہے وَلِلْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ وَصِيرًا کہ انسان اپنے آپ سے خود خوب آگا ہے کہ یہ خواب شیطان کا وسوسہ تھا یا یہ خواب میرے دل کی مرضی کو پوری نظر آتی ہے اس میں یا بالکل ہی کوئی انجوشول چیز ہے مل ملت� راتую ذا بیو، آئی شدانا موسیقی